بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ڈلیشیس بہت ہی مزے کی اور موسم کی مناسبت سے ریسپی شیئر کر رہے ہیں موسم کافیہ تک بدل چکا ہے ٹھنڈی ہواں چل رہی ہیں بچوں اور بڑوں کو فلو ہو رہا ہے گلی خراب ہو رہے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ دیسو مرک کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں دیسو مرک کی ریہ کڑاہی ہو یا دیسو مرک کی شکنی ہو اس موسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے پیاس ہم نے لی ہیں میڈیم سائز کے تین ان کو ہم کرتے ہیں براؤن جیسے پیاس مارے براؤن ہوں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ دو اچھے مچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک اور لسن کی پیسٹ کے جو نوگ مارے چینل کو دیکھتی ہیں وہ اس کو ویو کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہمارنے اس نئی ویڈیو مل سکے اس کو ہم اس کی بنائی کریں گے ادھرک لسن کی پیسٹ کی تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب اس میں ایڈ کریں گے سب سمیرچیں اور اب اس میں بسید ایڈ کریں گے ہم ٹماتر اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا مسالہ نہیں ڈال لیا یہ سب چیزیں آپ کے کچھن میں اور آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس کو ہم مکس اپ کر کے تھوڑ ڈیل کیلئے ڈھک دیتے ہیں تاکہ کہ ٹماتر کا اور پیاس کا دیزوں چیزوں کو اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے ٹماتر بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائے اس کو کور کرتے ہیں اور فلیم ہم نے اس کا ایک نئی میڈیوم یہ لیجئے پیسٹ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سرک مرچ کا پودر اور ہس پیس آئے کا نمک اور حل دی اور اس کو ہم نے چھنٹہ لگا کے بھون لینا ہے نمک مرچ کو جتنا اچھا آپ کا پیسٹ ہوگا اور اتنی اچھی آپ کی مزے کی کڑاہی بنیں گی پیاس ہمیں اس زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کڑاہی کے لیے لیکن ہلکی ہلکی سی گریوی بھی رہے اور دیسی مورک کا جو گوشت ہوتا ہے وہ چیکن کے نصب زیادہ فائد باند ہوتا ہے زیادہ سمود ہوتا ہے اور دیکھیں اس کا کلر بھی سرک سرک ہے اور ہے بھی سمود اب اس پیسٹ ہمارے اچھا سا بن چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گوشت گوشت کی ہم نے اچھے سپنائی کرنی ہے اس کو ہلکا ہلکا سا پانی کا چینڈا دے کر اس میں آٹھ کریں گے دنیا پاؤڈر اب اس کے بھولیں گے ہم جیسے اس کی دنائی مکمل ہو جائے یہ خود با خود اس کے پانی چھوڑ دے گا تیل چھوڑ دے گا اویل چھوڑ دے گا اب اس میں آٹھ کریں گے ہم کالی مرچ اور اس کو بھولتے جائیں گے یہ لیے گوشت نے پانی چھوڑ دیا اب اس کا مزید پہنٹے جائیں گے ہم جتنہ زیادہ آپ اس کو بنائی کریں گے اتنی مزے کی آپ کی گھڑائی تیار ہوگی آپ دیکھ پی رہے ہوں گے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس نے آئل چھوڑ دیا ہے گوشت تمہاری بنائی مکمل ہو چکی ہے دیسے مرک کی بنائی مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اپر ایڈ کریں گے ہم دنیا سبز دنیا کشبو کے لیے اور لمبائی کی شیب میں کٹا ہوا ادھر کریں گے گارنیشن کے لیے جو دیکھنے میں بڑا بھلا لگ رہے ہیں بہت ہی مزید ہی ہماری ریسپی بہت ہی مزید ہی ہماری گھڑائی تیار ہو چکی ہے دیکھ کر اس کو موں میں پانی آ رہا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالیں گے مزید ہم کٹے گوٹ ٹوماٹر جو لوگ ہماری چینل کو دیکھتی ہیں اس کو سبسکرائب کریں ویو کریں تاکہ آنے والی ہماری نئے سے نئے ویڈیو آپ کو مل سکے تاکہ آنے والی ہماری نئے ویڈیو آپ کو مل سکے